سلام علیکم ناظرین کرنر مباشر علیکم سلام علیکم بڑے ہمبل دگاث جو آنلائی وڈیگوز آنلائی ورچنگ جی کرنر صاحب آپ نے دیکھا پاکستان کی سیاست میں کیا حال چل مچی بھی ہے آپ امران خان نے کہا ہے کہ دھنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں پیتیس ہزار کیم کا آرڈر دے دیا گیا ہے تو امران خان یہ دھنے دینے کے لیے جا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ بتائیے کہ کہتے ہیں ان سب کی جان کی حفاظت کر پائیں گے پی ٹی آئی کی تحریک جو چل رہی ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو ان کی حفاظت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یا عمران خان کی جان کو بھی سننے میں آ رہا کہ بہت خطرہ ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کپتان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور کپتان نے کہہ دیا کہ پاور فل شو لے کر جا رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر کیپ کے آرڈر دے دی گئے ہیں اور یہ جو آرمی چیف ہے جبکہ سمری آ چکی ہے تو آر جو پینل پر کولر ہے تو ان کے بھی جوابات آپ سے پوچھیں گے وہ تو ان کے بھی جوابات لیں گے ان کے سوالات ہیں اور آپ کے جوابات ہوں گے اس میں جی جہاں تک اس ماش کا تعلق ہے جہاں تک اس دھرنے کا تعلق ہے دھرنے میں تو بھی کمریٹ ہونے ہیں فلحال ایٹس بھی آواز نہیں آ رہا صاحب زور سے بولے جی کنر صاحب زور سے بولے پلیز جی میں زور سے بور لہا ہوں اور آپ کو I can hear you loud and clear میری جی آپ کی آواز آرہی ہے پینڈر پر جو کولر ہیں وہ نہیں آرہی ہے آپ کے آواز جی جی آرہی ہے آپ کو آواز آبی سمجھ نہیں آتی کیا بات آرہی ہے اچھا بہت دور سے آرہی ہے آپ کو آواز سمجھ نہیں آرہی ہے ایک سیکنڈ جی دیکھئے صحیح آرہی ہے اب صحیح آرہی ہے آب سمجھ آرہی ہے بولیے گا کرنڈر صاحب جی میں بڑا کلوز بیٹھا ہوں اور ہوفلی آپ کو یہ آواز آنی چاہیے اور اب آرہی ہے آپ کے آواز اب آرہی ہے آپ کے لیے آرہی ہے تھوڑا تیز آئی ہے جی اب بولیں جی کیا کہہ رہا ہے جی میں یہ ارزت کر رہا تھا کہ یہ درنا جو ابھی آپ نے بولا ہے درنا تو ابھی یہ ڈیسین ہونا ہے کہ کیا اس لانگ مارچ نے الٹی میٹلی پنڈی میں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے فیضا بات کے اندر درنے میں کنورٹ ہوگا کہ نہیں یہ پارٹی پی ٹی آئی جو ہے یہ لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اور زیادہ چانسز آئی اگری ویڈیو کہ یہ درنے میں کنورٹ ہوگا کیونکہ گوڈ سینس اگر پرویل ہوتی تو ابھی تک کوئی پولیٹیکل ڈائلاغ ہو گیا ہوتا اور اس کا نتیجہ بھی نکل چکا ہوتا کمنگ ٹو دی سیکیورٹی ایسپیکٹ آف یہ جو دھرنا وغیرہ یا لانگ ماچ کا ابھی تک جو کونہ چل رہا ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر آتا ہے صبح پنجاب کے اندر بٹ دی مومنٹ یو کراس فیضا باد اور دن یو انٹر اسلامباد پیڈل ٹیریٹری یہ تو ہے پنجاب کی طرح سے اگر آپ کشمیر پولیس کی اوپر آپ لوگ کو پورا اعتماد ہے اگر یہ لکلتے ہیں لیکن پولیس ہی آپ کی سیکیورٹی ایجنسی ہے اور لاس پروگرام میں بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ جو ڈیٹرمنڈ پلینر اور اگزیکیوٹر یا اٹیکر ہوتے ہیں وہ کسی بھی سسٹم کو بریش کر کے آ سکتے ہیں لیکن ویزیبلی اور اپرینٹلی جو ہیومنلی پاسیبل سیکیورٹی میئرز ہیں وہ لی جا چکی ہیں اور مزید بھی ان کو کیا جائے گا کسی کے لیے بھی کوئی فیٹل چیز کرنی کوئی ایکسیڈنٹ بڑا کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا لیکن let's keep our fingers crossed انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ خیر و آفیت سے یہ دھرنا اور یہ political move جو ہے وہ چلے لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ سیکیور ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو those who are in the helm of affairs جس کو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جو حکومت ہے اور جو حکومت کے ہینڈلر ہیں ہینڈلر کا الامی چیف کی یہاں پہ تقریر ہوئی جو ان کی الوضائی تقریر تھی انہوں نے کہا کہ یہ ہینڈلنگ والا کام فوج نے as an institution decision کیا ہے کہ جو پچاس ساٹھ ستس سال سے یہ ہینڈلنگ کرتے تھے ہم politics کی management کرتے تھے انجینرنگ بغیرہ جو بھی اس کو نام دے لیں اس سے ابھی فوج صرف اپنا رول ادا کرے گی اور یہ سیاست سیاستدانوں کا کام ہے لیکن سیاست میں ہم شرکت نہیں کرے گی فوج جو ہے دخل نہیں دے گی عمل دخل نہیں ہوگا فوج کا اس میں آپ درست کہتی ہیں لیکن فوج پاکستان حل پر اس بات کا لیتی ہیں کہ کسی قسم کی threat country کی integrity کو internally یا externally اگر لاحق ہوگی پاکستان کی سرحدات کو تو فوج کو interfere کرنا ہوگا اور پاکستان کی سرحدوں کی اندرونی اور بیرونی حفاظت کرنا ہمارے حلف کا حصہ ہوتا ہے جو ککول میں یا اپنے training institutions میں ہم اٹھاتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ politics ہو وہ جلوشری ہو وہ کوئی اور جتنے بھی ہمارے یہ systems ہیں اگر وہ اپنے دائرہ کار کے اندر perform کر رہے ہیں وہ behave کر رہے ہیں تو پھر تو فوج شاید فیفٹی ایٹ میں بھی نہ آتی یہ جو فوج پیدر پہ آئی ہے آپ ہرے کو analyze کریں کتابیں لکھی جا چکی ہیں فوج تب بھی ہی intervene کرتی ہے جب حالات اس قسم کے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ basically آپ کی جو executive ہے جو حکومت ہے they fail to perform تو ultimately جب country کی integrity کو خطرہ لاحق سمجھا جاتا ہے تو یہ ادارہ اس کی duty میں ہے intervene کرنا ابھی جو جو policy decision ہے کہ جو روٹین میٹر میں یہ کیا کرتے تھے وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے یہ ایک اچھی شروع آتا ہے اللہ کرے کہ یہ چیف جو دو چار دن کے بعد لگ جائیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ اداراتی ڈسین ہے یہ departmental ڈسین ہے اس کے اوپر یہ کار بند رہے افواج پاکستان اور سیاستدانوں کو ان کا کام کرنا دینے لڑنے مرنے مارنے دیکھ دوسرے کو ہر ملک کی سیاست میں ایسی phases آتی ہیں اور ایٹی میٹی ہو سیٹل ہو جائے جی سجل بھائی گویا کیا سوال ہے آپ کا سوالوں کالال صاحب کیسے ہیں آپ جی جی بولیے سوال جی کالال صاحب میرے آپ سے سوال دیئے سر آپی آپ دکھا کہ یہ جو مار چاہیے درنے میں تبدیل ہو جائے گا تو سر ہی امران خان نے پر صرف تین دن کا کیوں بولا ہے کہ ناراشن لے کر آئے چھبی ساری چھبی ساری چھبی ساری پاکستان یا اسلامباد کے موسم کو بھی بہت خوبی سمجھتے ہیں درنہ وونٹ بی این ایزی گیم ناو ایٹس ویری کولڈ آوٹسائیڈ ان در روڈ کوئی ٹینٹیج وغیرہ کا پلیننگ ہے لیکن اگر درنہ ملینز میں لاکھوں میں چلا گیا تو لاکھوں کی ٹینٹیج کون سے آسان ہے پھر سرویسز ہوتی ہیں انسانوں کے لیے باتھروم ٹوائلیٹس یہ وہ چیزیں نہانا دونا تو اس کی پھر میرے خیال میں حالات کے مطابق اس کی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ وہ اس کو موڈیفائی اپنی پالیسی کو اپنے سسٹم کو یا اپنے احتجار کے طریقے کو موڈیفائی کرتے رہیں گے لیکن بیسک کی جو پاکستانیوں کے لیے ایک باعث اتمنان ہونی چاہیے کہ عمران خان کی طرح سے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جس سے ان کا مقصد نظر آتا ہو کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کراؤڈ کے ساتھ فیل سارا انجام دینا ہے وہ ایک اچھی بات ہے کہ دائرہ ایک قانون کے اندر رہ کے جو ان کا آئینی اتجاج کا حق ہے اس کو وہ پورا کریں گے تو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی یہ جدو جہد تو کیا حقیقی ازادی دلانے میں کامیاب ہوگی عوام کو کیا الیکشن کی طرح حکومت جائے گی اعلان کرے گی یا نہیں کرے گی جبکہ آپ نے دیکھا حکومت نے تو ساپ کر دیا کہ جی الیکشن تو اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے آر وی چیف کا پہلے عمران خان نے بہت شور کیا تھا کہ جی آر وی چیف میلٹ پر آنا چاہیے اس کے بعد انہوں نے تائینات کے لیے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیا کہ جی ہم مارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں کہ پھر عمران خان جو اتنی جدو جہد کر رہے ہیں پوری کراؤٹ عوام ان کے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ ہے تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں ان کی سیاست کے اندر عمران خان کی جو پالٹیٹ چل رہی ہے آپ بھی تو اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ایک جمہوری مارچے کے اندر الیکشن کا ہونا پہلے یا بعد یا وقت پہ یہ کوئی بہت بڑا وقوع نہیں ہوتا میرے خیال میں اگر یہاں کی سیاست میں کچھ مچیوریٹی ہوتی یا ہینڈلرز میں کچھ مچیوریٹی ہوتی اس معاملے کے اندر تو مارچ میں جتنا سفر تیک کر چک یہ جمہوری گند اس کو میں کہوں گا تیک کر چکا تھا جس طرح سے وہ سائی فر آیا جس طرح سے وہ بیانیاں آیا جس طرح سے بیرونی مداخلت ہوئی تو عمران خان نے پارلیمنٹ ڈیزال کر کے اگلا الیکشن آناؤنس کر دیا تھا تو اگر کچھ جھوٹ سینس ہوتی یا ملک کی بہتری مقصود ہوتی تو اسی کو آگے عملی جمعہ پہنا لیتے تھا کہ ایک فریکٹ مینڈیٹ آ جاتا اور یہ جو دو چار بوٹوں کی اکثریت سے یہ تماشا لگاتے ہیں حکمرانی کا اس سے جان چھوڑانی چاہیئے تھی مارچ میں چھے مہینے لگائے ہیں کیا بھلا ہوئے اس ملک کا ملک جو ہے فردہ پڑوں کے اندر دکھنے لے جا رہے ہیں ایکس نامیلیز محیشیت بھی تباہ برباد ہو چکی ہے دیکھیں اب کیا ملکی سیاست میں ہمیشہ کروٹ لیتی ہے ملکی سیاست کے اندر کیا حلچل مچی بھی ہے آپ کیا کہیں گے سر میں یہ پوچھوں گا کہ ابھی جو وزیرہ بار یا گجرہ مالا میں جو فائرنگ ہوئی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ بلاسٹ پہلے بھی آیا ہے وہ نیچے والے نوید کے گولی چلانے سے پہلے بلاسٹ ہوئے ہیں پھر اسی کے چھڑے نیچے بھی جا کے لگے ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے باڈی گارتے ہیں یہ کئی گولی ان کی نکلی ہے جو کہ بلکل ایپسولیٹلی رانگ ہے اور یہ چیز نہیں ہے اور اگر یہاں پہ پھر یہ چیز ہو گئی تو ذمہ دار کون ہوگا گورنمنٹ اور اسی طرح ہوا میں جو ابھی ہوا ہے میں کردل صاحب سے یہ پوچھ رہا ہوں یہ جہاں تک میرے بھائی آپ بلاسٹ کی بات کر رہے ہیں بلاسٹ وغیرہ کوئی نہیں ہوا تھا اور جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ گولی جو ہے گارڈ سے لگی ہے یا اس سے لگی ہے تو جو جے آئی ٹی بنی ہے پنجاب بورمنٹ کی وہ ابھی تقریباً فائنل سٹیجز پہ ہے اور بہت بڑا کوئیسٹن مارک یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کو گولی لگی تو کیا وہ نیچے والے کی لگی یا کوئی سیکنڈ یا تھرڈ شوٹر تھا اس کی لگی اور دیس مومنٹ دیٹو یہ ٹاکنگ ٹو ایچ ایڈر ابھی تک یہ ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ شوٹر کا کسی گواہ سے کوئی ان کو سرہ نہیں مل رہا اور اگر سیکنڈ یا تھرڈ شوٹر نہ ہو تو پھر وہ گولی آئی کہاں سے کیونکہ نیچے والے سے تو نہیں آ سکتی تھی بلاسٹ وغیرہ جہاں کچھ نہیں نیچے آئی کہ ہم کچھنے we should have full faith in the system of the country in which a joint investigator it's not a assistant sub-inspector یا sub-inspector police who's carrying out what routine 했어 بعدورانز کا ان appetizer کار break بری ذمہدار IG پولیس کے رینک کے officers juk ہیں assisted by five six more officers of different fields وہ اس کو carry out کر رہے ہیں we should give them a few days اور اس وقت میں اتنسائی کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا اس کیا ہے کہ وہ ایسا ہوگا اس کیا ہے کہ ایسا ہے کہ ایسا ہجی رسولتی ہے جی ساجید بھائی کیا کہیں گے آپ؟ ارمان فالمید مات اور اس بات سمینہ کنل صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سمبری دیکھیں چھے لوگوں کی جا چکی تو ایک تو یہ میری بہن نے بھی آپ سے یہ سوال کیا کہ یہ اعلان کیوں نہیں ہورا ایسی کیا وجہ ہے دوسری بات یہ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ آج آپ کے وزیرے داخلہ جو ہیں انہوں نے ایسا دمر کو ایک خط بھی لکھ کے بھیج دیا اور چاروں یعنی آپ کے صوبوں کو بھی خط بھیج دیا ہے کہ یہ دنے میں ممکنہ یعنی انہوں کے جو الفاظیں وہ ہیں ممکنہ خطرات سے آگا کیا ہے تو اب وہی بات ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے اس دنے میں تو آپ یعنی جو وزیرے داخلہ ہیں وہ تو پروی وزمہ ہو جائیں گے کہ جی میں نے تو ان کو پہلے سے انفارم کر دیا تھا کیونکہ یہ جو اب حکومت جو اگر آپ دیکھیں تو اس کا ذرا سوفٹ کانڈر ایک طریقے سے آ رہا ہے کہ اب اب یہ نہیں سن رہے کہ یہ کنٹینل لگاتی ہیں یا راستے بد کردی ہیں یا پولیس بہت بلا دی ہے یا ایسی بلا دی گئی ہے اب وہ انہوں نے امران خان کو کھلی چھوٹ دیتی ہے کہ جی جائیں آپ تلنگر کی تابیدوں بھی آپ تو میرا یہ مطلب ہے کہ اگر کل کو خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھرایا جائے ذمہ دار اگر وہ پنجاب کے ارئے میں تو پنجاب کا وزیر داخلہ یہاں کی پولیس ہوگی اگر یہ اسلامباد کی انٹر کریں اس کے خاطر لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے جی خاطر سے اس قسم کے میرے بھائی سینکروں لکھے جا سکتے ہیں اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی تو وہ اس خاطر کی بجائے ریزائن کرتا اپنی پوست سے ایس لانگ ایس وزیر داخلہ اسلامباد والا رانہ صاحب یہ جو بھی ہیں وہ ان آفس ہیں ان چیر ہیں سب ہیپننگز کی ذمہ داری اخلاقی اور قانونی طور پر ان کی ہوگی وہ کسی لیٹر کسی قسم کے لیٹر کے پیچھے نہیں چھپ سکیں گے یہ تو ویسے ہی غلط بات ہے اور بنیادی بات پھر وہی آتی ہے جو سمیرہ نے شروع کی تھی کہ یہ پتہ نہیں یہ جو لوگ ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں ملک کی اکانومی کو نہیں دیکھتے اور یہ کن چکروں میں انہوں نے قوم کو گسیٹا ہوا ہے اور یہی جو آپ جناتی کی بات کر رہے ہیں یہ بھی آپ کی درست بات ہے یہ دو مہینے ایک مہینہ تین مہینے پہلے بھی اناؤنس کی جا سکتی تھی تاکہ اس قسم کی یہ جو وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے ابھی میڈیا کے اوپر انڈویجنز کے اوپر میں کل ایک ریموٹ سے اپنے دہاتی گاؤں ناروال میں شام کے وقت بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ وہ آدمی جس کی میرا نہیں خیال پانچویں جماعت بھی تعلیم ہوگی وہ بھی وہ پوجی چونکہ میں ریٹائر ہوں تو مجھے کہتا ہے کہ کنن صاحب بتائیں جی وہ آرمی چیف کا کیا بنے گا میں نے کہا دیکھو یہ ایک محضب جمہوریت ہے جس میں یہ ایک پاکستان کا شہر ہی ہے اتنا میڈیا اور ادھر ادھر ہائپ کریچ کی گئی ہے اخبارات کے اندر کہ وہ بھی اپنے آرمی چیف کو دیکھ رہے کہ کون ہوا یا نہیں میں نے کہا بھی کل تک ہو جائے گا تو یہ دو مہینے پہلے کہتے ہیں تو اور یہ اس ملکی ٹرڈیشن میں ہے کہ ایک ڈیڈیڈ مہینہ پہلے آرمی چیف انوزکار بیا جاتا تھا کہ یہ ہے یہ سو انڈ سو ڈیٹ کو ریٹائر ہوں گے آفٹر منت سکس ویکس اور سو اور اس کے بعد جب ریٹائر ہو جائیں گے سو انڈ سو ویل بی انچین اور وہ ہیں زیالاک صاحب کیسے ہی جو افکار ریلی بھٹو نہیں کیا تھا کافی دیر پر رکھا دیا یہ جو اس قسم کی چیزیں چھوڑتے ہیں تو یہ علمیہ میرے خیال میں یہ میرے ذاتی خیال ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا اصل مسئلہ یہاں کی ایکانومی ہے اس سے قوم کی توجہ کو ادھر ادھر پھر اس کے بعد شاید کر کر شروع کرا دیں گے تاکہ قوم کو اصل مسئلے کے طرف دیان نہ ہو اس کا تو ابھی یہ چیف کیف جو ہے وہ گلی میں بیٹھا ہوا ریڈی لگائے ہوا ٹھیلہ لگائے ہوا وہ بھی چیف کیف کھیل رہے بیٹھ کے اپنے رہے ساتھ ممپلی بیچ رہے ساتھ چیف کیف کھیل رہے یہ اس قوم کی حال کیا کیا ہوا ہے تو کرنل صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ عمران خان کو ریجیم کیج کر کے ہٹائے ہو گیا اس آئے فر والی بات مگر آج آپ کے ہی کی فہاری میں سناف باجوہ نے یہ بات کہی کہ یہ جھوٹ بولا گیا شروع نے کہا کہ زیانیا غلط تھا یہ جو بیانیا سادش کی گئی اور جو بیانیا کیا گیا باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ بالکل غلط تھا ہم لوگ کے خلاف جو بیانیا اور سادش کی گئی تو آپ کے ذوارے میں کیا رہے سر باجوہ صاحب غلط کہ رہے ہیں باجوہ صاحب کا یہی کہنا بنتا ہے کہ آرمی یا آرمی کے ادارے یا چیف کو بہت ہی عزت دلی عزت سے پاکستان کے عوام کو دیکھنے کی عادت ہے سائیفر کے بیانیاں انہوں نے جو عمران خان نے تھوڑا سا ری ٹریکٹنگ سا ایک سٹیٹمنٹ دی جس کو وہ ٹوٹلی کنسٹو کر رہے ہیں کہ جی وہ پیچھے آٹ گئے ہیں اپنے اس بیانیاں سے وہ قطن پیچھے نہیں ہٹے ہیں پہلی جو حقیقت بات تو یہ ہے کہ وہ ایک بڑے ہائی لیول کی پریزیڈنٹ سے یا سپریم کورٹ سے اس کی انکوائری مانگ رہے ہیں کہ اس کو دیکھا جائے سائیفر کے آئے کیوں نہیں کر رہی ہے تو چونکہ یہ سارا ملبہ جتنا ہے یہ ہنڈلرز یا افوار یہ پاکستان پہ گرتے ہیں تو وہ ریٹائرمنٹ سے دو دن پہلے یہ نہ کہتے تو کیا کہتے انہوں نے تو تھوڑی ریلیف ملی ہے تھوڑی چھتری تھوڑا سا ری ٹریکٹنگ سا بیان جو عمران خان نے دیا اور جو ان ریفرنس کانٹیکس نہ دیکھا جا رہا ہے نہ سنایا جا رہا ہے میرے خیال میں اس کے فیچے چھپ رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس سائیفر بیان نہیں ہاں جو ریجیم کی انکوائی تھا اس کی وجہ سے افواج پاکستان پہ انٹرنلی کافی لہرے ہو رہی ہے جس سے وہ جان چڑھانا چاہتے ہیں جی تو اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں جو ادارہ یہ فوج جو آپ کی پاس میں اندازہ لگا رہا ہوں تو اس میں بھی اس میں بات دیکھیں بہن سبباسہ ہو رہی ہوگی کہ پانچ پاس آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں لیونگ میٹر ہے اور شاید آپ تیسری ایکسٹینشن کا سنتے ہیں اگر یہ جو رینک اینڈ فائل میں اس بات کے اوپر ڈیفرنٹ اوپینن نہ ہوتی تو یوں میں کم اکراس ای تھرڈ ایکسٹینشن یہ ایک تیسری ایکسٹینشن جو کی ٹیڈیشن ہے زیولاق صاحب ایکسٹینشن لیتے رہے ہیں تو یہاں پہ تیسری ایکسٹینشن چھپ کر کہ اسی لیے نہیں ہو رہی ہے کہ حالات ان کے لیے تیسری ایکسٹینشن کے نہیں رہے اور اس کی بسک وجہ یہی ریجیم چینڈ بیان میں جی بولیے صاحب جی ٹرنال صاحب میری کا بات ہے یہ کوئی آفیشل نہیں ہے میں آن آفیشل بات کرنے لگا ہوں اس لیے کہ شباز شریف نے دس روپے کے شفام پہ یا پچاس روپے کے شفام پہ نواز شریف کو اپنی گرنٹی پہ بیجا ہوا ہے وہ تو واپس آیا نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شباز شریف لاسٹ مومنٹ پہ پلین پہ بیٹھنے سے پہلے چیف کا انانونس کر کے فوراں بیٹھ کے ترکی چلا جائے اور یہ واپس نہیں آئے اس لیے کہ اپوزیشن کے پورے لیڈروں نے یہی کہا ہے کہ شباز شریف یہ تمہارے اوپر ہے تو فائنل کرو چیف کا تو آپ کا کیا حیل ہے کہ یہ انانونس کر کے ترکی چلا گیا تو اس کو واپس کون لائے گا یہ ترکی تو سیرو پرائم نسٹر ہے وہ آفیشل وزٹ ہے بڑے چار چھے مہینے پرانی چل رہی ہے لیکن آپ کے خدشات درست بھی ہو سکتے ہیں اس لیے کہ جن لوگوں پہ جن چوروں ڈاکووں نے معاف کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے اکٹھی کی ہوتی ہے اکامولیٹ کی ہوتی ہے پھر وہ زندگی میں آرام سے بیٹھ کے اس کو انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک شریف خاندان کے اندر ہم سن رہے ہیں اس کا بیٹا شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز حمزہ شہباز ایک بیٹا تو پہلی باہر بیٹھا ہوا تھا یہ بھی جب سے چیف نسٹری کوٹ آرڈرس کے تحت اس کو ریلنکوش کرنی پڑی وہ بھی جا کے باہر بیٹھ چکے ہوئے ہیں ایک ویو جو میری پرائیوٹ انفرمیشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ شریف خاندان یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی مزید یہ جو ہے نا لوت مار کیونکہ بہت ممکن نہیں رہی ابھی جو ہو چکا ہے اس کو بیٹھیں اور انجوائے کریں اور شاید ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ چھوڑو راجو but i don't think so i don't support your idea کہ پرائیوٹ منسٹر پاکستان اس طرح سے اینکہ رہا ہے کہ آر وی چیف جو ہے زرداری صاحب جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ آر وی چیف تائینات ہوگا اور کیا کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپرس پارٹی اور نون لکھ مل کر حکومت بنائیں گے ان کا تھوڑی سی سوچی ڈالیں ان دونوں سوالوں پر ایکسینشن انٹرنل کافی ہیں اس چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر لیکن جو ویزبل بیانیاں کل کی جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی آیا ہے کہ جی you are the prime minister you have full authority and we are fully behind you لیکن اچھی بلی جو میری پرائیویٹ اطلاع ہے کہ مولوی جو ہے فضل الرحمان اور زرداری صاحب جو ہیں اور شہباز شریف ان کے درمیان کافی انٹرنل ڈائسٹینشنز ہیں نامینیشن کے اوپر لیکن جو انہوں نے پبلک فیس یہی رکھا ہے کہ we are behind the prime minister تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ زرداری اور جو پیپرس پارٹی ہیں تو ملکے حکومت بنائے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیا پیپرس پارٹی تو ایک ہی نہیں آپ نے کہا زرداری اور پیپرس پارٹی ملکے حکومت کس سے بنائیں گی پیپرس پارٹی اور مسلم نون لک ملکے حکومت بنائیں گے میرا سوال یہ تھا آپ سے اور پہلا جو سوال میں نے آپ سے کہا تھا کہ زرداری جس پہ ہاتھ رکھیں گے کیا وہ آرمی چیز تائینات ہوگا تو آپ نے بتایا کہ جی چل رہے ہی ہے فرض الرحمان کیوں اس کی باتیں تو اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ مسلم نون لک اور پیپرس پارٹی کے آپ ملکے حکومت بنائیں گے یہ ملکے تو بھی بنی ہوئی ہے اور جہاں تک نیکس گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ تو الارٹ ڈیپینڈز کے اگلا جنرل ایکشن کاب ہوتا ہے اور اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے یا یہ دونوں ریلیونٹ بھی ہوتے ہیں یا ریلیونٹ ہو جاتے ہیں وہ میں پاکستان سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو ریزلٹ شہباز شریف انتے پاگوڑے نواز شریف سے ملکر آئی تھی تو انہوں نے واپس آگے میں نے سنا ہے کہ آپ کے جیف یعنی میٹر جنرل کیا نامے ان کا سبدرگر کے نام ہے انہوں نے ان کو باقاعدہ تھپڑ مارے یہ بات حقیقت ہے کہ نواز شریف یعنی اس بات پر تھپڑ پڑے کے نواز شریف کون ہوتا ہے کہ کون جیف آف آرمی سٹاف آئے گا ہے کون جوائنٹ چیف آف سٹاف بنے گا ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ان کا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ سب جو چل رہا ہے سیاست میں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ لگ جائے گی پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں موجود ہیں ماشاءاللہ جیسے حالات نہیں ہیں کیونکہ وہ جو ریجیم چینج اپریشن ہے اس میں وہاں پاکستان کے اندر کافی ڈس کریڈٹ آئے افواج پاکستان کا افواج پاکستان کبھی بھی ان حالات میں نہیں ٹیک آور کرتی ہیں جب وہ سمجھیں کہ پیپل آف پاکستان میں ری ایکٹوئٹ جب بھی افواج پاکستان آئی ہیں کسی وقت اس وقت آپ شروع کی ہیسٹری دیکھ لیں اسی وقت آئی ہیں جب جو سٹنگ پرائم نیسٹر وغیرہ جو بھی ہوتے تھے یا پرائم نیسٹر لکھان تھا جب وہ پبلک میں ٹوٹلی ڈس کریڈٹ ہو چکے ہوتے تھے اور یہی بات بات ہے کہ دو جی پہ جاتی تھی آرام سے ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس کے پی ایمہ اسے پکڑ کے کان سے باہر نکال لیتے تھے عوام اگرے دن مستانیاں بانٹے ہوتے تھے ابھی وہ حالات نہیں ہیں کہ وہ ماشرہ لگائیں اور میرا نہیں خیال کہ کچھ کوئی بھی چاند ہے اس کو لگنے کا انہوں نے پہلی بات کی کہ وہ تھپڑ مارنے کی تھپڑ دیکھیں آپ پاکستان کی افواج کے افران سے ملے ہیں ادھر آپ کے کینیڈا میں ریٹران بھی ہوتے ہیں وہ جارہ پہلوان نہیں ہوتے جو تھپڑ مارے ہیں پرانی سال یہ ریومر چلی تھی تو تھپڑ تھپڑ مار کے والے جنرل لیبل پہ یہ سوچنا بھی گناہ ہے بات چیت ہوتی ہے ریشنل اس سے ہوتی ہے تھپڑ مارتے ہیں حوالدار لیبل کے لوگ جب تفتیش کرتے ہیں تھانوں کے اندر یہ جنرلی یا یہ لفٹینی لیبل بھی نہیں بہت شکر جنرل صاحب آپ کا میرا ایک سوال ہے سیڈیڈے کو پھر ملاقات ہوگی آپ سے میرا ایک سوال ہے آرے اب ٹائم فتح ہو گیا پرگرام کا انشاءاللہ سیڈیڈے کو پھر آپ ان سے سوال کر لیجے گا تینکیو سو مچ جاتے جاتے یہی کہیں گے خوش رہے مسکراتے رہے زندگی بہت خوش رہے مسکراتے رہے زندگی بہت خوبصورت اپنا خال رکھے گا دعاوں میں یاد دکھے گا زندگی نہیں انشاءاللہ نیکس سیڈیڈے کو نیکس سیڈیڈے پھر ملاقات ہوگی آپ نے وہ کے سوالات ہوتے ہیں اور کرنر صاحب کے جوابات ہوتے ہیں نیکس سیڈیڈے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے زیادت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی